اس ویڈیو کو بنانے میں مجھے لگے پورے چھ مہینے یعنی بیج لگانے سے لے کر گندم نکالنے تک کی مکمل ویڈیو جسے بنانے کے لیے مجھے لگے ایک سو چھانوے دن پہلے دن گندم کا بیج ساری کھیت میں پینکا اور چودہ دنوں کے بعد بغیر پانی دیے گندم اگنا شروع ہو چکی ہے جبکہ پودے کا سائز تقریباً تین انچ سے زیادہ کا نہیں ہوگا اگلے دن گندم کو پہلا پانی لگا دیا گیا چوالیس دنوں کے بعد گندم کی فصل دور سے دیکھیں تو کھیت ہرے برے لگنا شروع ہو چکے ہیں لیکن کافی جگہ پر بیج ابھی نہیں ہوگا تو باون دنوں کے بعد آج کھیتوں کو سونہ یوریا کھاڈ ڈالی جاری ہے تاکہ پیدوار زیادہ اور پودے کا سائز کھاڈ اور پانی کی وجہ سے آدھا آدھا فٹ مزید گروہ کر چکا ہے ایک سو پانچ دنوں کے بعد گندم کا پودہ تقریباً ایک ایک فٹ سے زیادہ بڑھ چکا ہے اور اب امید نظر آ رہی ہیں ان لڑکوں کو جن کے والدین نے چھ ہزار پے کی من گندم کا لارہ لگا کر ان کی شادیاں کرنی ہے ایک سو بائیس دنوں کے بعد آج سٹے لگنا شروع ہو چکے ہیں لیکن اس سٹے کے اندر دانے مکمل طور پر ابھی پیدا نہیں ہوئے تو ایک سو بائیس دنوں کے بعد آج گندم پر دوائیاں چھڑکنے کا وقت ہو چکا ہے تاکہ فالتو کا گھاس ڈیلیٹ ہو جائے اور گندم کی پیدوار زیادہ تیزی سے گروہ کر سکے ایک سو پچپن دنوں کے بعد آج تقریباً ساری فصل میں سٹے لگ چکے ہیں اور ہر سٹے میں دانہ پکنا شروع ہو چکا ہے یہی وہ ٹائم ہے جب ہم ان سٹوں کو آگ پر بھون کر کھایا کرتے تھے اگر آپ میں سے کسی نے کھایا ہو تو ضرور بتائیے گا ایک سو ترینسٹھ دنوں کے بعد وہی ہوا جس کا ڈر تھا یعنی بارشوں اور توفان کی وجہ سے آدھی گندم گر چکی ہے یہی وہ وقت ہے کہ جب گندم کا دانہ پوری طاقت سے گروہ کر رہا تھا لیکن یہ کیا تقریباً ساری گندم کی فصل سٹہ زیادہ بھاری اور گنی گندم ہونے کی وجہ سے ساری فصل زمین پر لیٹ چکی ہے اور زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ آدھی فصل پر بیماری کا حملہ بھی ہو چکا ہے ایک سو چوراسی دنوں کے بعد اب گندم نے رنگ بدلنا شروع کر دیا ہے اور سٹے سے نمی ختم ہونا بھی شروع ہو چکی ہے آہستہ آہستہ گندم زمین سے اٹھ رہی ہے اللہ کا شکر ہے بارشوں کی وجہ سے گندم پر زیادہ اثر نہیں پڑا پیلی پیلی گندم کھیتوں میں لہلہا رہی ہے اور موسم آہستہ آہستہ گرمی کی طرف انگڑائی لینے کی کوشش کرتا ہی ہے کہ پھر اچانک سے بارشیں آ جاتی ہیں ایک سو ترانوے دنوں کے بعد بارشیں اور بادل پیچھا نہیں چھوڑ رہے اللہ اللہ کر کے گندم کی کٹائی تو شروع کر دی ہے لیکن آج رات بارشوں کی پکی پیشن گئی ہے اگر کٹی ہوئی گندم پر چار پانچ دن بارش رہی تو رئی سہی قصر ادھر ہی نکل جانی ہے کیونکہ بیچ اندر سے کالا ہو جائے گا اور جو نہ تو بازار میں کوئی خریدے گا اور نہ جانوروں کے سواہ سے کوئی کھا سکے گا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کل رات کو بارش نے ہوئی گندم کی کٹائی کا آج دوسرا دن ہے لیکن آج تو دھوب چپڑے مار رہی ہے اس لیے شدید گرمی میں کھڑی یہ گندم کی گڑی کھیتوں میں فریش کا کام کر رہی ہے اور پھر چھے مہینے بیماری اور جانوروں سے بچا بچا کر بارشیں رکنے کی دعائیں کی اور ایک سو چانوے دنوں کے بعد آج گندم نکالنے کا وقت ہو چکا ہے ماشاءاللہ اس دفعہ گندم کا دانہ کافی موٹا اور پیدوار کافی بہتر ہے لیکن اصل پروگرام تو ان کا بڑا جنس سے والدین نے یہ کہہ کر گندم کٹوالی کہ اس کے بعد تمہاری شادی کریں گے اور جب گندم کا سرکاری ریٹ نکلا تو شادی دو سال مزید لیٹ ہو گی گورنمیٹ ایک بات یاد رکھے کہ یہ معاشرہ کا مظلوم طبقہ ہے ان کا دل دکھا کر پانچ سال آپ بھی حکومت نہیں کر پائیں گے اچھا کافی پینے والوں سے یہ ایک سوال ہے کہ آگ پر گندم کا جھلا ہوا دانہ اور بلیک کافی کا ذائقہ ایک جیسا کیوں ہوتا ہے صحیح جواب دینے والے کے لیے ایک تین مفت مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے فیس بک پیچ اور یار انسٹاگرام کو تو ضرور فالو کرو ملتے ہیں ایک لی ویڈیو میں اللہ حافظ